مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے ہم بے شمار پروگرامز کر چکے ہیں پاکستان کے ان کھلاڑیوں کی زندگی کے حوالے سے جنہوں نے پاکستان کا سب زلالی پرچم سربلند کیا بین الاقبامی سطح پر اور پاکستان کے لیے کارہائے نمائع سر انجام گئے کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں کہ قسمت کی دیوی ان پر شروع شروع میں تو مہربان ہوتی ہے اور پھر وہ قصہ پاری ناپسند ناپسند کی نظر ہو جاتے ہیں بھیڑ چڑھ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک کرکٹر آج ہمارے ساتھ موجود ہے حسن رضا جنہوں نے جب انیس سو چانوے میں اپنا ڈیبیو کیا اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں زمبابوے کے خلاف تو اس وقت ان کی عمر چودہ برس ایک سو اکیس دن تھی اب ما شاء اللہ حسن رضا جو ہیں وہ اکتالیس برس کے آج ہمارے شو میں موجود ہیں ان سے ان کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے کہ انہوں نے فیڈرل کیپٹل ایریا کراچی کا جو ٹنگ کی گراؤن تھا جہاں پر جلسے بھی ہوتے وہاں سے ہفتہ کریل شروع کیا کرکٹ کھیلتے کھیلتے کامیابیاں سمیٹھتے سمیٹھتے پاکستان کی سب سکیپ اپنے سر پر سجائی حسن آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بہت خوش ہوئی آپ کے پروگرام میں بھی آگے کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں انڈر 15 ورلڈ کپ کے لیے لومبرڈ میں جا رہا تھا 95-96 میں پہلا انٹریو بھی آپ نے لیا تھا میرا اور ماشیلے سے جیسے آپ نے بتایا کہ اس شہر میں کراچی میں آ جائے وہاں ساتھ سا لوگ ہیں اسلام آباد موف کر گئے وہاں کیڈبی میں چلا رہا ہوں اپنی اور کرکٹ بھی کھیل رہا ہوں اور بچے سے جائیں وہ کرکٹ بھی کھیل رہے خلاف یہ رہا ہوں ان کو بیٹا بھی کھیل رہا ہے بھی کرکٹ تو جلسے آپ نے بتایا کہ جلسے ایف سی ایریا میں آج تک ہو رہے تھے ابھی بھی میں دیکھ کے آیا تھا کلوام بھی کچھ ہو رہا تھا تو کراچی میں جب بھی واپس آتا ہوں ویک کے لیے یا دو ویک کے لیے تو وہ یادہ تازہ ہو یادی ہیں پرانے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے ایف سی ایریا جو کے فلیٹس ہیں بڑی بڑی شخصیات رہی ہیں ماضی میں غلام علی ایک بڑا بڑا نام ہے جب پہلی دفعہ وہ کھیلے تھے ساتفیہ ٹور پر ان کا نام آیا تو وہ نیٹ پہ بھی آتے تھے وہاں پر اور ہم ان کو دیکھتے تھے اس میں پاکستانی ٹیم تہلیس رنس پر آل آؤٹ ہو گئی تھی جب انہوں نے پہلا بڑے کیلاتا ہے کیپ ٹاؤن میں کیلاتا ہے وہاں وہ ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی مگر وہ ہمارے لیے ایک سٹارٹ تھے پاکستان کے لیے تو آپ کے لیے کرکٹ آپ نے کیسے شروع کی کرکٹ اکبال بھئی انڈر 15 وڈ کپ لومبرٹ ہوا اس کے بعد ممتاز ازدر میرے بھائی جو کزن ہے خالزاد کزن بلکہ سگے بھائیوں کی طرح بھی ہیں اور انہوں نے بڑا ہیلپ کیا مجھے بہت زیادہ گرانڈوں میں لے آتے تھے وہاں پر کھیلنے کے لیے سامنے سکول تھا وہاں پر پڑھتے تھے اور اتنی ایکیومنٹس دو آج کلکٹ بیٹس ہو گئے ہیں اس وقت اپنے مہنگے بیٹس ہو گئے تھے اپنی سیلری سے نکال کے وہ بیٹنوں میں دلوایا تھا اور اس سے میں نے ایک ہی بیٹ سے میرے خال میں چار سے پانچ سنچری ہیں میں نے کریتی اسکول سمنٹ وکٹ پر اس وقت پہلے کھیلتا تھا میں اور سمنٹ پر پیکٹس کرتا تھا اور میرے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ آؤٹ نہیں ہوتا ہے اور میں لیکسپن بولنگ کرتا تھا اس ٹائم پر مہین خان بھائی جب انڈر نینٹین کھیل کے آئے تھے پاکستان سے تو میں ایک کلب سے کھیل رہا تھا اور میں نے ان کے اگیمسپن کو آؤٹ بھی کیا تھا مہین خان بھائی کو اور پانچ سنگٹ دی میں نے لیکسپن میں اس کے بعد میں نیچے میں آٹھوے نمبر ہو جاتا تھا پھر بیٹنگ کب آپ نے کس کلب سے میرا جو کلب تھا وہ نازعباد کلب تھا نازعباد کے نام سے کلب تھا اور ایف سیریہ کرکے گرون کا کلب تھا وہاں پر اس میں کھیلتا تھا ممتاز ایزار میرے کلب میں کھیلتے تھے میرے ساتھ بھائی تو وہ مجھے پرموڈ بھی کرتے تھے تو اوپر کب بیٹنگ شروع کیا آٹھوے نمبر سے اوپر کیسا ہے جیسے پاکستان ٹیم میں جب پلیئر سینئر ہو جاتا ہے تو نیچے سے وہ شروع کرتا ہے اپنا کیارے اس کے بعد پھر وہ ونڈ آن آتا ہے اپنا رہا تھا شویب ملک نوے نمبر پر کھیلنے آتے تھے کلب کرکڑ بھی کھیلے تھے سالکورٹ سے بھی اس کے بعد توفیق عمرہ لاہور میں کھیلتے تھے کلب کرکڑ میں وہ بھی کافی نمبر بھی امران ازیر کا بھی اپنا نہیں تھے مویر کی اشار درہ میں جب وہ کھیلتے تھے کلب کرکڑ میں بھی وہ بھی میرے خال میں نیچے کھیلتے تھے تو بڑے بڑے چیزیں ایسی ہوتی تھے اس ٹائم کلب کرکڑ میں ممتاز ہوتی تھے نے مجھے بہت سپورٹ کی صبح چھے بجے میں نیٹ پہ جاتا تھا اور وہاں کرکٹ کھلتا تھا دوپر میں گر گئی شروع میں کوش تھا آپ کا کوئی ایسا نہیں کوئی ایسا کوش نہیں تھا خود ہی پیکٹس کر کے خود ہی اسکلز کو ڈیولپ کر کے کھیل کھیل کے وہاں پر پیکٹس کرتا رہتا تھا اور ہم جب ایک فلیٹ میں وہاں رہتے تھے کراچھی میں تو میں نے ایک ذکر بھی آپ کو بہتر بتایا ہوا تھا کہ ایک دوکٹر صاحب ہوتے تھے اور وہاں پر میں موزے میں بال ڈال کے پیکٹس کر رہا ہوتا تھا نائیٹ ڈیوٹی ہوتی تھی ان کی ہاں پر آسپیل میں تو وہ جب ڈیو میں شبہ آکے سوتے تھے تو میں اس کائم شبہ بیٹ سے تھک تھک آوازے آ رہی شوٹے ہمارا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے یہاں ہم نکل جائیں گے اس فلیٹ سے یہاں اس کو نکال دو پلیز یہاں سے بہت ڈسٹرپ کرتا ہے پوری بیلڈنگ کو مگر اس کے بعد جب پتہ لگا کہ یہ گھڑکا جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تجھے کبھی گین لگے تو آنا میرے پاس یہ بھی تو کہا تھا ڈپ صاحب نے اور واقعی ایسا ہو گیا کہ زبان سے کبھی زندگی میں بولتا ہے انسان تو ہو بھی جاتا ہے جب میں کھیلنے لگا اس کے بعد کرگیٹ تو پھر میں پاکستان ڈی میں سیلیکٹ ہوا سرپائز ہو گئے لوگ کہ یہ پلیر ایف سی رکھایا یہاں کہاں سے سیلیکٹ ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے پہلی دفعہ کھیلنے کے بعد بس میں سفر کیا اور بس میں ہمیں کرپیک لے کے گیا ٹیسٹ کھیلنے کے بعد ٹیسٹ کھیلنے کے بعد بھی گیا تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ٹیسٹ میچ وہ پلیر ہے چھوٹا جو کممون میں کھیلائے بھی نائنٹی سکس میں آپ کا ڈیبی ہوا جی نائنٹی سکس میں اس سے پہلے نائنٹی سکس میں ہی تو آپ انڈر فیفٹین کا جو لومبارڈ ورلڈ کپ تھا انڈر فیفٹین وہ گئے تھے نا کھیلنے کے ٹی اور میں توفی کمار ایسے اپنر تھے اس ٹیمپ میں میں گلک سپنر بھی تھا پھر میں آٹھ وی جب میں نے آپ کو بتایا کہ آٹھ وی نمبر پہ کھیلاتا کلب میں تو پھر میں ایسے اپنر مشہور ہو گیا کھیلتے 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 پھر کلب کے گیو میں ایسے اپنر سٹارٹ کری ایسے اپنر ہوتے تھے انڈر انڈین میں اور انڈر فیفٹین ورلڈ کے میں ایسے اپنر گیا بیٹنگ میں جب میں آٹھ وکیا ہے تو وہاں پر ایک لائبری بھی بہت بڑی بنی ہوئی ہے لاؤڈز میں آپ کو پتا ہے کہ جو پلیر فرسٹ ٹیم ایور وہاں کھیلتا ہے ہنڈرڈ انڈ کرے یا پانچ وکٹس لے تو اس کی لائبری میں پکچر بھی ہوتی ہے اس کو ریگارڈ ہی جاتا ہے کافی وہاں پر آپ گئے ہیں وہاں پر وہ جو میوزیم ٹائپ میوزیم جو بناوا ہے سیڈیو کے پاس ٹریٹس میں دعوی ہے وہاں ان کی گین بھی رکھی ہوئے ہے ماجد خان کے والد ڈاکٹر جانگیر خان مروم جو وہ کھیل لیتے کرکٹ تو ان کی گین سے چڑیا جو تھی وہ ہلاک ہو گئی بیچ میں آئی تھی تو چڑیا کی اس کو مسالہ وغیرہ لگا کے اس کو بھی رکھا گیا اور وہ بلند بھی ہے وہاں اس کو میموریبل طور پر رکھا گیا ہوگا وہاں پر تیسٹی بہت ساری ہسٹریقل چیزیں ہیں آپ پتا کب چلا حسن رضا تیسٹ کرکٹر بننے جا رہا ہے تیسٹ کرکٹر پتا جب میں سٹریڈ میں کھیلیا تھا انڈر ففٹی میں وڈکپ کھیل کے آیا پر سائیڈ میں میرا نام آیا جب جزین سائیوال میں سائیڈ میں سائیڈ میں سائیڈ میں سائیڈ میں اور آمیش چیل بھائی کیپٹین تھے اس کے بعد زہیر عباس سائیڈ میں سائیڈ میں چیف سلیکٹر تھے چیف سلیکٹر تھے انہوں نے میری انگز بھی دیکھی میری دیمیسٹک میں میری پر فامیس دیکھی میری لوکل سطح پہ اور صلاہ دین سالو ساپ چیز سلیکٹر بھی کافی عرصے سے رہے ہیں ماجستان میں بھی رہے ہیں کرکٹر میں کراچی میں بھی رہے ہیں انہوں نے میری انگز دیکھیں اور مغروم ڈکٹر محمد علی شاہ کی بڑی خدمات نے کراچی میں اور انہوں نے ریکمینڈ کیا سرائی اسلام بخاری ہے انہوں نے ریکمینڈ کیا جنہوں نے بڑے پلیس کو سلیکٹ کیا بخاری صاحب کی بڑی کانٹیبیشن بہت کانٹیبیشن ہے کراچی میں تو انہوں نے سلیکٹ کر کے پھر نام دیے میرا آگے پھر پر فارمیس دی یو سینٹر گراؤنڈ ہوتا تھا وہاں پر ہم کھیلتے تھے بکتیاری یو سینٹر دو گراؤنڈ ہوتا تھا ایک گراؤنڈ ہوتا تھا ایک بی گراؤنڈ ہوتا تھا اور کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ سینٹر پر کھیلنا ہو تو پہلے ہی آن پر یو سینٹر پر کھیلے اور وہاں پر میں نے دو یا تین چار سینٹرییاں کیوئی دی اچھا تو وہ میری انگز ریکارڈ میں کہ چھوٹے سے بچے نے پندلہ سولہ سالہ تین سینٹرییاں کری ہیں ترننگ پیچھ پر وہاں سے میرا نام سائیوال کے سائٹ میچ میں آیا وہاں پھر میں نے 58 رنسکیننگ کھیلی اور مروم شکور رانا امپائر ہوتے تھے تو جیسی میں نے پہلا کور ڈرائیف پول سٹرنگ لیکسپینر تھے ان کو میں نے ڈرائیف مارا شوٹ تو انہوں نے مجھے کہا کہ امپائر بھی ایسے تھے لگنڈ دی کہ بڑا اچھا جو باب میں بند گئے تھے جی انہوں نے مجھے وامسر بھی ماری اور میں نے لیفٹ کرتا گیا میرے ساتھ پھر آمیر شیل بھی کھیل رہے تھے تو وہ بھی گایڈ کرتے رہے مجھے وہاں سے پھر اس کے بعد ٹیسٹ میچ کھیلا جب پی سی بی کا مجھے کال آئی تو اس سے پہلے فون کا زمانہ اتنا نہیں تھا تو کال پی سی بی سے آئی کہ آپ کا ٹکیٹ ہو گیا صبح اور آپ سرینہ میں ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں تو وہ میں سرپائز ہو گیا میں نے فون رکھ دیا میرے کزن تھے انہوں نے بھی فون رکھ دیا کہ پاکستان کے ریپورٹ سے فون آیا ہے کوئی مزاق سمجھ رہا تھا کہ لوگ مزاق کرتے ہیں کہ شاید ٹیم میں نام آگیا ایسا ہو گیا میں کھیلتا رہا رہا جا کے دوبارہ دو تین دفعہ کہ آپ کوئی بڑے کسی شخص سے بات کر رہے ہیں آپ کی ویٹے کا نام آگیا اچھا ٹھیک ہے پھر تو جب نام آیا تو واقعی خوش ہو گیا تو پھر اگلی صبح مورننگ میں ٹکیٹ آ گیا گھر پر اور میری فلائیٹ ہوئی تو میں سرپائز ہو گیا بہت زیادہ اور سرپائز یہ تھا کہ جو رگارڈ مجھے اتنی کمیشن اس ٹیم میں کون کون تھے جب میں فلائیٹ پہ گیا جیسی میں وہاں پر شرینہ ہوتل میں فیصلہ آباد میں گیا تو وہاں پر بریک فاست پر جب مورننگ میں گیا تو سامنے بیٹھے ہوئے امزمام سامنے بیٹھے ہوئے امزمام بھائی اور جتنے بھی سینئرس تھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے اور میرے پاری چھوٹا تا get back تھا جو زفر احمد بھائی زیڈے والے نے زفر احمد بھائی انہوں نے دیا مجھے اور پھر وہ جب میں گیا مہا پر تو وہ بیٹھے لے گیا تو پریکٹس پہ گیا سیشن پہ میں نے بیٹھنگ کری تو میرے پیٹھو بھائی بول لگی ہلکے سے پیٹھتے نورمال پیٹھتے تو اسی من کا یار انہوں کوئی سماندھے چنگا دلائے دو کوئی سپانسر کر کے پھر کس نے دیا تو پھر پھر اے جے سپورٹ جو رہے ہیں مشللہ سے ہیڈر بھائی انہوں نے مجھے پورا ایک کوفن دیا کیٹھ بیک اس میں ٹیسٹ کھیلنے سے پہلے پھر مجھے دیا اور بہت سارے جو پلیئرز ہیں انہوں نے کوئی ایکیومنٹ دیتے تھے اور انہوں نے مجھے بیک دیا اس کے بعد پھر زفر احمد بھائی انہوں کو پال کری کہ اس کو بیک دیا اچھا سا پلیئرز نہیں کیل رہا ہے اس میں اس کو چیزیں جائی ہیں چیپ وہاں پھر میں نے پرفارم کیا اور جس طرح مجھے مجھے کیپ دی فیصلہ بعد میں جا میرا ڈیبیو اور پھر یہ ورلڈ اکارڈ پھر اس کے بعد تھوڑی کانٹروورسی آگئی ماجد خان جب پی سی بی کے سی او تھے تو آپ کی ایج کے حوالے سے آئی پہلے آئی سی سی نے اس کو ریکنائز کر لیا تھا کہ چودہ سال ایک سو اکیس دن پر بعد میں ختم کر دی حالانکہ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو دس دنیا کے کم عمر ترین ٹیسٹ کرکٹرز ہیں ان میں سے چھے پاکستانی ہے آپ ہے مشتاق محمد ہے نسیم الغنی کئی ایسے ٹیسٹ کرکٹرز ہیں کہ جو بہت کم عمری اب میں بچے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں ماشیلہ سے میرے بچے ہیں اگلو گئی بچے ہوں گے چار چس سال پہلے سے کم کرا لیتے ہیں بچوں کی ایج آپ نے تو نہیں کرائی تو میں نے اس ٹائم نہیں کرائی جنرل میں زون کرکٹ میں کھیلتا رہا اور پرانی تصویریں میری فیس بک پر لگتی ہیں سوشل میڈیا بے لگتی ہیں ہر جگہ دکھاتے ہیں تصویر ہیں وہی ڈیٹ ہے میری اور اسی ڈیٹ پہ پر فرمیس ایکسٹر اوڈری ہو گئی اور وہ چین کولی کی مین کولی جو موویاں منتی ہیں اس پہ بھی نام گیا ہے کہ ہم بھی ریکارڈ بریک کر دیں گا سنردہ کا مووی میں آیا اچھا ایسا پلیر انڈیا کا ہوگا ہم پرویوز کریں گے وہ بھی ریکارڈ بریک کر دے گا اچھا تو یہ گارڈ گرفتڈ ہوتی ہیں پاکستان کی طرف سے اتنا ٹیرینڈ ہے ہماری جو مٹی تین ذرخیز ہے پاکستان کی یہاں پر تیس ٹوڑڈ کی آم میں دیکھیں سٹریڈ میں کرکیڈ کرکیڈ نظر آئی گی آپ کو تو نیچرل میں نے کھیلا اور پرفارمیس زون ساتھ زون ہوتا ہے کراچھے کے جہاں میں نے ایکسٹر اوڈری پرفارمیسیز دیں اس کے بناہ پر پھر مجھے ڈیریکٹ نہیں آگئے کوئی سفارش تو نہیں لیا کوئی سفارش نہیں تھی سفارش جو اے صرف علمیہ کی تھی زندگی میں ان کی رہتی ہے اور اس پر بلیو ہے بہت زیادہ اور سفارش اگر ہوتی تو شاید میں پاکستان ٹنگ کا کیپٹن کپتان کہتے تھے آپ کوئی حسن کہتے تھے کچھ کپتان کہتے تھے کچھ باس کہتے تھے کچھ حسن کہتے تھے اور بات میں جب آپ باہر ہو گئے جب میں باہر ہو جاؤں تو اس کے بعد میرا کوئی فوم بھی نہیں اٹھاتا تھا اس پر ہم مزید بات کریں گے حسن رضا سندھ کی زندگی کی حوالے سے بات کر رہے ہیں ابھی بھی بہت ساری باتیں ان سے پوچھتیں ایک بریک کی طرف بڑھنے اور بریک کے بعد جلدی دوبارہ آپ کو جوائن کریں ویلکم بیک آفٹر دہ بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹس پیج اور ایکسپریس سپورٹس پیج میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر حسن رضا سندھ کی زندگی کے بارے میں اور بریک پر جانے سے قبل آپ نے سنا کہ کیا کہانی تھی ان کی اپنی محنت کے ذریعے بغیر کسی سفارش کے حسن رضا پاکستانی کرکٹیم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے حسن جب آپ نے پہلا ٹیسٹ کون کپتان تھی وسیم اکرم کپتان تھی اور کپتان بھی بدلتے رہے جواب میں نے پتایا نا کہ اپنے ٹوئروں میں میں نے کوئی دس سے گیارہ کپتان جو ہیں دیکھے ہوں گے ٹوروں پر چینج ہوتے گئے اچھا لیکن آپ کی زندگی کا سب سے اچھا ٹور تو وہ ہی تھا شارجہ کا جان نیوٹرل وینیو پر دو ہزار دو کی میں بات کر رہا ہوں دو شارجہ میں تھے ایک سریلنگا میں تھا تو آپ نے ایک ٹیسٹ میچ کی دونوں اننگز میں پچاس کیے وہی دو نیس سینچی ہیں نیس سینچی ہیں میں نے کی پھر کیا بجائے کنسسٹنسی کیوں نہیں رہی لائکنگ سلائکنگ پاکستان میں آج تک وہی چلتا تھا ہمارا ہوتا ہے لائکنگ سلائکنگ ہوتی ہے وہاں سنویں آپ کو ہوتل میں بھی چھوڑ آئے تھے مینیجر مینیجر بھی ہوتل میں سارے ٹیم دیوی تھی سنگل ڈروم ہوتے ہیں سارے ایسے جو ہوتے ہیں بلیلوں کے تو ویک اپ کال بھی دیوی تھی اس کے بعد ایک دو منٹ میں لیٹ ہوں گا تو چلے گئے فیملیوں کے لیے گاڑیاں بجاتی ہیں پاکستان ٹیم میں کہاں سے کہاں ٹرائیولنگ چلے گئے لیکن وہ یہ ہوتا ہے پسند نا پسند پسند نا پسند ہوتی ہے تو آپ پھر کیا ٹیکسی میں سنگل بھاگیا میں ٹیکسی میں گیا ٹیکسی میں بھاگا اور بھاگے کے جا کے میں نے پیٹ کر رہے اس کے بعد میں ویڈنگ پہ گیا پھر مجھے فائنگ کیا گیا اور میرے ساتھ کے جو لڑکے دوست تھے وہ پیچھے بیٹ کے ہس رہے تھے چلے یار اس کو پنشمنٹ مل رہی ہے ٹھیک کہ اچھی بار لیکن یہ کیا ہے یہ جیلیسی ہوتی ہے جیلیسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پاکستان کرکٹ میں تو شروع سے ہی رہی ہے ان چیزوں کا تو میں نے بتایا کہ جس طرح میرا کریئر بغیر سفارس کے شروع ہوا ہے زندگی میں اور اسے اچانا ختم ہو گئے اسے اچانا ختم ہو گئے کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پہ بلیف تھا ان 96 میں آپ نے پہلا ٹیسٹ کھیلا 2005 میں آخری ٹیسٹ نو سال میں آپ صرف نو ہی ٹیسٹ میچ کھیلا نو ٹیسٹ میچ کھیلا ہوں سولہ ونڈے اس کے بعد سے ایرام کب ہوا انڈیا میں گیا وہاں پر فارمسز دیں کافی ڈیفرنٹ ڈیگز کھلتا رہا پھر برداشتہ ہو کے پھر آلینڈ گیا اسکوٹلینڈ گیا وہاں میں نے چھے ساسسسا سال لیگ کھیلی مکین او برائن لین او برائن کو کوشنگ بھی کرتا رہا ہوں وہاں پر جو بھائی ہیں دونوں جو بھائی ہیں برادرس وہاں آلینڈ میں لین اڈ ڈیری میں میں وہاں رہتا تھا اور میرے جو ایک سیزن میں چھے میں نہیں لے جاتا تھا تو تین سال کا والیڈیو میں اسے کانٹریک کر لیتے تھے وہاں پر تو سوٹس آف انکم بھی میں نے اپنا دیکھنا تھا کیونکہ پاکستان میں پھر میں ایر ٹیم میں آتا تھا دومیسٹک دیتا تھا پر فارم کر کے پھر تکیس لگوں میں نہ آتا تھا پھر دراب ہو جاتا تھا تو سفارش نہیں تھی سفارش تھی سفارش میانس کے یہ ہوتا ہے کہ پر فارمش دیتے کے دومیسٹک میں کنسسٹنسی دکھا دکھا کے انشاءاللہ اگلی سیزن میں چانس ملے گا اس سے اگلی سیزن میں ملے گا ایسے کرتے کرتے جو ہے وہ ایک تالیس سال ہو گئے ہیں ایس کے اور چودہ سال میں ایک شروع کیا تھا اور بہت سائے کرکٹ کھیلے تجربات بہت ہوئے تجربات بہت زیادہ ہوئے تو شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا تو احمد ہار جاتا احمد ہار جاتا لیکن حسن پھر آپ نے جب دو ازار پانچ میں تو آخری ٹیسٹ آف انگلین کے خلاف کھیلے گتا فی سٹیٹیم لاور میں لیکن پھر اس کے اگلے سال جب انڈین کرکٹ لیگ ہوئی آئی سی ایل دو ازار چھے میں ہوئی جی نا آئی سی ایل دو ازار چھے میں ہوئی ہاں کیونکہ دو ازار سات میں آئی پی ایل شروع ہوئی آئی پی ایل شروع ہوئی تو دو ازار چھے میں جب آئی سی ایل ہوئی تو کئی پاکستانی کرکٹرز وہاں چلے گئے اٹھائیس پلیئر اکبال بھئی اٹھائیس پلیئر پاکستان کے جائے وہ آندہ سپورٹ انہوں نے سائن کیا اچھا اور مہین خان بھائی جو ہے وہ کوارڈینیٹر تھے پاکستان سے کوارڈینیٹر تھے اور وہ انہوں نے کانٹریکٹ کیا کہ یہاں پر جانا ہے اور پاکستان میں اس کے بعد آپ کو کرکٹرز نہیں ملے گی کوئی سب نے سوچ لیا تھا کہ اس کے بعد ہمیں نہیں ملے گی نہیں ملے گی کیونکہ میں پرفومنس دیکھے آیا تھا کافی حصے تھے ڈومیسٹک میں اور چار کیم میں نے پاکستان کے سکلین مشتاق بھی تھے میں کس کے نام لوں محمد یوسف بھی محمد یوسف خاموشی تھے جاز میں چلے گئے تھے مشتاق احمد اور سارے پلیئرز جو پاکستان کے عمران نظیر عمران فرد ران عوید سارے 28 پلیئر پاکستان کے گئے اور ریاض آفریدی بھی تھے شاہین آفریدی کے بڑے بھائی شاہین آفریدی کے بھائی بھی تھے ریاض آفریدی ایک ٹیسٹ میچ کے لئے ہم بھی کافی سٹرگل کیا اپنے لئے کیا ایک ٹیسٹ کے لئے سلنگا کے گئے اپنے بھائی کے بھی لگیا کافی نیشنل سٹیڈیم میں کھیلے دے دو ہزار دو ہزار میں اور وہ سیم بھائی چیف سلیکٹر پرسٹائن تو بہت سار رہا پھر مجھے کہا گیا کہ آپ کا نام نہیں آیا میں انگلین کا کانٹریک بھی چھوڑ کے آیا تھا اور پاکستان کی بلوطنی کے لئے اور پاکستان کے لئے زیادہ جب آپ نہیں ہوئے تو پھر آپ آئی آئی سیئل میں چلے گا جب میں نہیں گیا پھر آئی سیئل میں چلا گیا لاہور بادشاہ کی ٹیم میں لاہور بادشاہ کی ٹیم میں گیا تو وہاں پر وہی پاکستانی والی سیلیکشن کمیٹی آگی دی وہاں پر موقع نہیں ملتا موقع وہاں ملتا نہیں تھا ایک آدھ میش میں ملا تھا موقع اس میں میں نے نائنٹی ایٹرن سکیننگ کھیل دی جو آئی سیئل کی فاسس 50 ہوتی وہ میں نے گھر دی 52 بالز پر پھر اس کے بعد اس کے بعد مجھے اگلی فرنچائز میں اگلی دفعہ مجھے جب ہمارے ماشرل سے سینئر حضرات آنا شروع ہو گئے نہیں لیا پھر آپ ممبئی میں نے پر فارمس دیتی ممبئی چیننس میں سندی پارٹیل ہے انہوں نے کھیلتا ہوا دکھا تھا انہوں نے اگلی فرنچائز مجھے پیک کر لیا پھر وہاں سے میں ان کی طرف سے کھیل آگئے تو پیمنٹ وغیرہ ہوئی تھی آئی سیل میں بچوں لڑکوں پیسے پھر سے وہ مویند بھائی کو جاتی تھی کیونکہ کرین مورے اور کپل دیف عمران نظیب بھی تھا نا وہاں عمران نظیب بھی تھے مجھے یاد آئی عمران نظیب بھی تھے کافی پلیئرز تھے کچھ پلیئروں کی پیمنٹ نہیں تھی نویر لطیف شبیر حمد فاز بولر جو سرگوڈا کا اپنر تھا نویر لطیف ہٹ کرتا تھا 394 ورنس فرس کلاوز میں ہم کا ریکارڈ ہے اور وہ شبیر خانے وال کا جو فاز بولر اس کے بالنگ ایکشن پہ بھی اعتراض ہو گیا دیمیسٹیب میں کافی بالنگ کیونے اچھی اس کے بعد پھر 28 پلیئرے بتا رہا رہا کتنے واپس کتنے آئے پھر پاکستان ٹیم میں کوئی آ سکے تھے پھر ہمیں سسپینٹ کر دیا گیا کہ یہ تو باغی ہو گئے انڈیئر چلے گئے جا کے اور اس کے بعد پھر پھر اگلے بھرت جب آئی پیل ہوئی تو ہمارے کافی پلیئر چلے گئے سویل تنویر سویل تنویر محمد آسف اور سارے پلیئر جائے ہمارے جا کے چلے گئے پیسی مینیون کو جادہ دیدی کہ جا کے کھیلیں ش implications ویو camarが کیلے گا ثانbas ویگا میں وہ وفح چلے گئے پاکستان میں ہمیں باغی کرے اگلے باغی ہیں پاکستان سیلیکشن کمیٹی میں پی سی بھی نے آج تک مجھے کوئی اور میں اپنی کیبن بھی چلا رہا ہوں اور میں بیس پندرہ سال اتنا سٹرگل کرتا رہا ہوں اسے ابھی بھی کر رہا ہوں سٹرگل میں سٹرگل میں کر رہا ہوں کہ پاکستانگرپورٹ سے میں نے کیا غلطی کیا انہوں نے میرے سے کیا غلطی کیا کہ جو مجھے آپ لوپ میں بھی رکھتے ہیں وہی اٹھائیس پلیر تھے جو سیکٹری بن گئے فرنچائز میں مشتاق بھئی ہیں سارے لوگ آگرم ہیں ٹھیک ہے امران فرد ہیں امران نزیر ہیں کوچز بھی بن گئے چھوڑ بھی گئے اٹھائر بھی ہو گئے تو ہمیں چالیس سال ہو گئے ہیں ہم مہیں پہ کھڑے رہے ہیں اس طرح تو کونسی ایسی خلطی ہے یا میں امدہ پاس سے کھیل گئے ہوں پاکستان کے گیٹ یا بمبیر سے میں نے کھیل لی ہے آپ کھیلے تو پاکستان کے لئے میں گرین کیپ پہنی ہے آپ نے اور گرین کیپ پہنی ہے پرفارمیس دی ہے اتنی تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے اور یا تو آپ پی سی بی میں ایسا قانون رکھے ہیں کہ پلیئر کو ڈیریکٹ سٹاپ کرے گی چیز سے منع کر کے کہ یہاں پر آپ کا کریر ختم ہو گیا ہے آپ یہ چیز نہ کریں اب سمی اسلام کی مثال ہے نا سمی اسلام چھوڑ گیا اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے وہ امریکہ چلا گیا احسان اردل ہمارے ساتھ سیزن میں آیا تھا پہلی دفعہ کھیلنے کے لئے گئے سکسٹی ایٹ آؤٹ کیے ٹھوہا فاظ بولر تھا لمبا وہ اور اچھا سٹرونگ فاظ بہدار تھا وہ کھیلتا رہا اس کے بعد ایک دو ٹیسٹ کھلائے اس کو اب چلے گئے پلیئر رمیز راجہ جونیر وہ وہاں پر چلا گیا تو ہم ابھی احسان اردل کے ساتھ ایک اور کھلاڑی نے بھی ریٹائرمنٹ لیے نا جو وہاں پر چلا جا رہا ہے کھلنے حماد آزم میں لیے اور دیکھیں سیکنڈ عبدالرزا کہتے تھے اس کو کہ عبدالرزا کردے گا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی تھا ورلڈ کپ میں نہیں تھا ڈومیسٹک میں اتنی پر فارمیسز دیں تو ہم لوگ کوئی پاکستان میں ہی رہیں پاکستان میں بلے بڑے ہیں ہماری فیملیاں بھی داری ہیں ہماری فیملیاں بھی داری ہیں نا ہے ڈویل نیشریٹی ہیں لیکن نا ہم نے کوئی کیریئر چینز کیا اپنا وہی شکل ہے وہی ناک ہے وہی آنک ہے وہی آنک ہے ہم ساری سیلیکشن کمیٹی بھی رکھے دیں لوگ گل آگے تو پڑا افسور ہوتا ہے سیم ٹائم مگر آپ کا بکت ضرور آئے گا انشاءاللہ آپ کا بکت آئے گا انشاءاللہ سیلیکشن کمیٹی میں چینوروں کا سب کا بفت آتا تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی بفت آ جائے گا بلکل اور پولیٹیف سائن یہ ہے کہ میں پولیٹیف چیزیں کرتے رہتا ہوں کرگیڈ میں سپورٹس میں کرگیڈی خدمات جویں جاری رہتی ہیں بس اس سے آپ کے بہتر طریقہ ہے ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں حسن رضا سے گفتگو جاری بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ حسن رضا کی زندگی میں کانٹروورسیز کیوں آئی ہیں حسن رضا جب کپتان تھے دو آزار چھے میں پاکستان کی جو اے ٹیم تھی تو وہ پتہ جلا کہ کچھ کھلاڑی دبائی سے ابودا بھی جارے سے تو ان کو پولیس نے پکڑ لیا پھر حسن رضا کے حوالے سے ایک سٹوری سامنے آئے الجزیرہ ٹی وی پر جس میں کہا گیا کہ ایک بکی جو ہے وہ بات کر رہا ہے حالانکہ اس کے پر بھی بات کریں گے کہ بعد میں وہ کلیر ہو گیا حسن رضا لیکن بہت ساری چیزیں تنازیات نے بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے بریک کے بعد ان تمام چیزوں پر ڈسکس کریں گے سٹے ٹیونٹو ایکسپریس نیو ویلکم بیک آفٹر دہ بریک ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیس بیٹسمن حسن رضا سے اور ان کی زندگی کے مختلف پیدوں پر ان سے بات کر رہے ہیں اور ان کا گلہ بھی بجائے کے بجائے اس کے کہ یہ پاکستان کے لیے کھیلیں لیکن ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا گیا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جب یہ آئی سیئل کھیل کر آئے انڈین کرکٹ لیگ جو آئی سیئل تھی تو اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بلکل اجنبی ہیں ایلین ہیں یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اور گفتو کے سسرے کو آگے بڑھاتے ہیں اچھا آپ وہاں شاداب گراؤنڈ پر بھی تو کھیلنے جاتے تھے بلکل شاداب گراؤنڈ پر کھیلتے تھے وہاں پر بڑی ایکٹیوٹی ہوتی تھی اس کے سامنے یہ حارو رشید وغیرہ کا گھر تھا حارو رشید برادرز سارے وہاں پر رہتے تھے سارے رشید برادرز ایک ایکشن ہوتا تھا ان کا فاس بولنگ کا بڑا عمران خان کی طرح دورتے ہوئے آتے تھے کلپ ٹرکٹ کھیلتے تھے وہاں پر ٹوٹل ایجی کلپ تھا ٹوٹل ایجی کلپ تھا وہاں پر رنگ کرے ہوتے تھے اباس حادی نکوی کا بلکل اباس صاحب کا ہوتا تھا اور آپ سے کونگ بہتر جانتا ہوگا سارے میموریز آپ کے پاس ہیں تو وہ شاداب پر شاہد آفریدی آپ کے ساتھ کھیلتا تھا اس ٹرم ہاں میرے ساتھ کھیلتے تھا ہم بھی کھیلتے تھے اس ٹرم میں اس میں میسے مستنین انہینٹین کے کپتان بھی رہے تھا رانہ نبیر کھیلے ان کے انڈرم میں تو بہت ساری میموریز تھی میں کھیلے بائک پر جاتے تھے اور بائک پر جاتے تھے تاریک بھائکی بائک ہوتی تھی اس ٹرم چلا تھا کون تھا اور کبھی میں چلا لیتا تھا کبھی شاہد چلا لیتا تھا شاہد آفرید ہی چلا تھا تو لوگ نہیں جانتے تھے ان کو اس ٹرم تو ہم لوگ نائنٹین لیول پر کھیل رہے تھے اچھا کسی سی ایک رانڈ بناتا نہیں ہے وہاں کھیلتے تھے وہاں جاتے تھے بائک پر کوئی جگہ نہیں چھوڑی کراچھے کے کوئی شہر نہیں چھوڑا ہم لوگاں جہاں پر کرکیٹ ہوتی تھی وہاں پہنچا تھے اچھا اور پھر پیکس کرتے تھے کسی میں بھی تو تھے شاہد کسی میں بھی تھے آپ لوگ سب ساتھ تھے نا سانی رضا اللہ مرہوم ہوتے تھے مارش اللہ سے بڑی فرماات انوار اللہ انوار اللہ بیٹسمن جو تھے انویس کان پروڈیوز ہوئے وہاں سے کافی لوگ ہیں میسے مسنین دلاور میزر الیکسپینر بہت سارے پلیئر خالد سویل ایک لیفٹام فاسبر ہوتے تھے تو اس ٹیم پر سیمنٹی لیڈ بہت زیادہ ہوتا ہوتا ہی کراچھے کے قرب میں جہاں پر ہم نے کھیلا اور مجھے یاد ہے کہ میرے خیال میں نائنٹی فائیف نائنٹی سکس میں ہمیں تقریباً وہ باتیس سو روپے ہماری سیلری تھی تھرڈی ٹو ہنڈریٹ پاکستانی روپیز میں اور جہاں پر جا کے گزارہ ہو جاتا دارام سے اس ٹیم آرام سے گزارہ ہوتا تھا اب تو باتیس سو روپے ایک وقت کا ہوتل کا مل نوک دے دیتے خواہشے زیادہ نہیں تھی گارڈیا کا شرم تھا اور پھر والی صاحب اللہ میں ہم افرد کرنے ان کی بڑے اچھے انسان تھے وہ بڑا موٹیویٹ دیتے تھے جب وہ کھیل کے آئے کرکٹ میں ان کے بھائی برادرز کرکٹ میں سارے لوگ سپورٹ کرتے تھے ان کے بھائی مشتاک ہیں چھوٹے ہوئے صاحب زیادہ فضل رحمان تھا ان کے والد کا نام شاہد آپ نے وہ جب آتے تھے تو پرفرمسیز پوچھتے تھے ہم سے اور شاہد سے ہی پوچھتے تھے کہ کیا پفرمسیز دی ان کو شوق تھا ان کے بعد اور وہ تھوڑا سا ایک چیز کہتے تھے کہ جس طرح حسن تم تیسٹ رکیڈ میں کھیلتے ہو ایسے کھلاو اس کو تو میں نے بولا ایسے نہیں کھیلتا ہے وہ اپنے مارتا رہتا ہے یہ اپنے نیچرل گیم میں کھیلتے ہیں اور وہ ہی نیچرل گیم میں مارشلس اللہ میں ان کو بڑی عزت دی اور کہاں پر وہ گئے لیکن جب سننے میں آیا کہ جب شاہد آیا تو لیگ سپنر تھا ایسے آپ شروع میں آپ بھی تو لیگ سپن کرتے ہیں تو وہ لیگ سپنر تھا بعد میں وہ فاس بولر تھا بعد میں وہ لیگ سپنر بن گیا ہاں فاس بولر تھے شوڑنر میں جانتی کافی اور سٹرونگ بھی تھے اپنے بھائی کی طرح تارک بھائی کی طرح وہ فاس بولنگ سکھاتے تھے مگر پھر اس کے بعد سپن کرنا شروع کر دی اور بیڈنگ کرنا شروع کر دی نمبر چھے ساتھ پہ بیڈنگ کرنے آتے تھے کلب کرکٹ میں اور ماردھار کرتے تھے اور بھروم آریف محمود ہوتے تھے کے لیکٹک کے لیفٹ ہم اس پہ لے جو ہوتے بیٹنگ بھی بہت مارتا تھا بہت مارتے تھے میرے ساتھ بڑی پانٹرشی بھی لگائیں کراچی کے ماردھارے بلکی سے تھے آریف محمود تھے وہ اچھے لاؤنڈ رہتے تھے وہ کھیل نہیں پائے تو شاید آفیدی بھی ان سے گائیڈنس لیتے رہتے تھے کہ آپ چکے بڑے لے ملے مارتے تھے اور سمنٹ ریویٹ ہوتی تھی تو وہاں سے پھر شاید کا کریر بھی شروع ہوا پھر کھیلتے رہے ہم بھی کھیلتے رہے ساتھ میں اور سمنٹ ریویٹ بہت زیادہ ہوگی پھر بختیاری اس چینٹر اور اسی زی پچھوں پہ کھیلے آپ تو ترف وکیٹس ہوتی تھے وہاں پر مشکل پچھتے تھے دپارٹمنٹ KCCA گراؤن پر بھی کھیلے آپ نورت ناظرمار KCCA گراؤن پر بھی کھیلا ہوں وہاں پر میرے ڈیبیو 96 میں میں نے پہلے رنس وہاں کیے فرس کلاس کے کراچی وائٹ سے میں کھیلا اگنس کراچی بلوس کے ساجی زلی بھائی اتنے بڑے بڑے نام تھے اسے مجھ صوبہ ندیم خان بھائی سب کھیلتے تھے سب کھیلتے تھے اپنی ساگھ بٹھا لی کراچی میں میں نے پنجاب سے بھی ٹیم آتی تھی کہتی تھی اسکار کرو آپ پوری باری لیتا تھا اسکار کرو کے تو میں جیت ہو گئے جا گئے حسن پھر آپ کے ساتھ کونٹو ورسیز کی ہو گئے ایک تو آپ کا وہ الجزیرہ والا بڑا مشہور ہو دو آزار سولہ میں وہ ایک ویڈیو آ گئی کہ ایک بندہ بات کر رہے پھر آپ نے اس کو کلیر بھی کیا کہ اس میں کیا ہوگا تھا اس میں الجزیرین دوکمنٹی بنائی ہیں اور اسپیشلی میں دوبے کے لیے بھی کالیفائر کرنے والا تھا وہاں پر بخاتی لیگ کھیل رہا تھا ففٹی ورس کی تین دفعہ دو دفعہ میں وہاں پر بیٹس بیٹس من بھی رہا وہاں پر بخاتی لیگ میں لوکل کرکٹ ہوتی ہے ففٹی ورس کی اور پھر وہاں پر مقیم تھا میں کرکٹ کھیلتا رہا پاکستان گریر بور میں وہاں مجھے کوئی اسائیمنٹ نہیں ملی تو ضائع پتے پریئر کرنے کہ یہ اپنے بیڈرم بڈر کے لیے جاتا ہے وہاں کھیلنے کیا تو وہاں پر دوکمنٹی بنائی گی میرے پاس مجھے ٹرائپ کیا گیا روبن مولیس جو ہیں ممبئی چیمپس میں کھیل دیتے ہیں میرے ساتھ اور بھی دیگر پیلیرس تھے ان کو وہاں سے بلا گیا دو بھی بلا گے میرے ساتھ یہ کانٹرویس ہی کرائے گے کہ آپ کوئی ٹرنمنٹ ارگنائیز کرو رہے ہیں اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں اور روبن مولیس وہ میچ فکسن کے حالے سے ڈسکس کر رہے ہیں ایکسپریننگ کر رہے ہیں وہاں بجا کے بتا رہے ہیں کہ ایک بال پر اتنے ہوتے ہیں افلاں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے تو میں ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھے تھوڑا سا شک ہوا ہے کہ کیمرا میرے سامنے اور آپ کچھ بولا نہیں تھا میں نے کچھ بولا نہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے وہاں پر تھوڑا شک و شباد ہوا کہ آپ ٹرنمنٹ ارگنائز کرانے کے لیے یہاں پر مجھے بلایا تھا آپ نے اور اس میں جا کے پھر یہ دوکومنٹری تقریبا جب میں واپس آ گیا جب یہ چیزیں ہوئیں تو مجھے پھر میرے ذہن میں تین مہینے چار مہینے سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں دیزین میں کہ شاید کچھ ہونے والا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے پروگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حسن رضا سے پوچھیں گے ان کے بیٹے شایان رضا جو ہے وہ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں لیفٹ آم سپنر ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور حسن رضا سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو مزباؤ لک بغیرہ آرے تھے گاڑی میں تو گاڑی جو تھی وہ روک لی گئی تھی وہ بھی پوچھوں ان سے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت کم ہے بہت سارے سوالاتیں ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں ویلکم بیک آفٹر دہ بریک ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر حسن رضا سے اور اتنی باتیں ہیں کہ ایک پروگرام کے لیے وقت ناکافی ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ دریا کو جو ہے کوزے میں بند کریں حسن وہ جو اس کے بعد تو آپ کلیر ہو گئے پی ٹی وی سے آپ کھیل لیتے ہیں نہیں کھیل سکے پھر فرس کلاس کرکٹ دمیسٹک پھر فرس کلاس پھر ختم ہو گئی تھی اس کے بعد تو سارا چینج کر دیا تھا پھر میں ایکسپرٹ ڈومین پہ بھی آگے 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 اور پھر آپ نے اپنی ایکیڈمی کب بنائی بھا ایکیڈمی بھی میں نے دو ہزار نیولینڈ کریج سوسائیٹی میں اسلام آباد اسلام آباد میں پھر میں آسف موگ ہو گیا کیونکہ یہاں پر کانٹر ریس ہیں اتنی جلدیں دی بیچ میں اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ سننے والا ہے نہ کہنے والا ہے صرف روتے ہیں یہاں پھر اکیلے بیٹھ کے اس کے بعد پھر میں مووڈ کر گیا یہاں سے اور پھر ویمیلی زیادہ اور کوشش کرتا ہوں کرکٹ میں رہا ہوں تو اچھا ہے کیونکہ پوچھنے والا ہے یہی ہے کہ ہلدی بھی رہنا ہے اور بچے بھی کھیل رہا ہے کرکٹ تو ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنا ایکسپریئنس شیئر کریں شیئر کریں آپ کا بیٹا بھی تو کھیلتا ہے شایان رضا جی بیٹا بھی کھیل رہا ہے شایان رضا لیفٹ ہم سپینر ہے آتھوڑا بیٹسمن نہیں وہاں سے وہ کھیل رہا ہے میرا ڈیبیو کراچی سے ہوا ہے اس کا پنڈی سے ہو گیا ہے مارشاللہ سے اور فیچر میں ہے کہ امریکہ بھی جانے کی پلاننگ ہے وہاں پر لیز ہو رہی ہیں وہاں کھیل رہے ہیں کیرنیڈا میں ہو رہی ہے لیگ اور کے پیل کشمیلی امرجنگ پلیئرز میں وہاں پر وہ کھیلے تھے اس کے بعد اے جے کے سے کھیلے دومیسٹک جو ہے وہ ازاد کشمیل سے انڈر نائنٹین لیول پر انڈر سکسٹین نوڈرنگ کی ٹیم ملتان میں گئی تھی اور وہاں پر اس میں بھی کھیلے پرفارمنس دی کہ ایسی کھیلہ خالی نہیں پرفارمنس بھی دی ہے لیفٹ آم سپننر ہیں اور جس طرح لیگ سپننر ٹرم کارڈ ہوتا تھا ایک زمانے میں تو لیفٹ آم سپننر ٹرم کارڈ ہوتا ہے تو ٹرم کارڈ میں یہ ہے کہ اس کو بیسک چیزیں بتاتا ہے تو میں ایسے بیٹس میں ایک گھنٹے خود بھی بیڈنگ کرتا ہوں اور ان کو ایک گھنٹے باولنگ کرواتا ہوں مارک لگا کے باولنگ پر بھی کہ یہاں پر ٹرگٹ کرنا ہے اپنا لوکل ٹرنمنٹس ہوتے ہیں پنجاب میں وہاں پر جا کے کھیلے ہیں وہاں ایکسپلینس لیا ہے تین وکٹس بھی لیئے ہیں چار اوڑ کیئے ہیں میں نے کہا یہ میکسمم اپنے ایویز رکھیں ٹھیک ہے اور اپنی لائن اور لینڈ اور اپنی فٹنس وہ زیادہ امپورٹنٹ زیادہ امپورٹنٹ اچھا حسن واپس آتے ہوں جو دبائی سے ابودہ بھی آرہے سے پلیس جو دبائی پولیس نے پکڑ لیا دو آزار چھے کا وہ کیا واقع ہے یورو ایشیا کپ تھا اس میں جس طرح بازید خان کیا جو فائنل میں آپ نے سو کیے تھے فائنل میں میں نے سو کیے تھے مزبہ کیوں ہمیں یہ پارٹرنشپ لگی تھی ایک سو پیچاسی زیادہ تو وہ دبائی سے آرہے تھے اور اس ٹیم بھو اس سے پہلے ہی کھانا کھانے کے لئے کسی دوست ہوتے ہیں امیان جو ہم جاتے ہیں وہاں بلاتے ہیں لوگ ہمیں کھانے پہ تو وہاں سے ہم جو ہے وہ جا رہے تھے کھانے پہ گئے ابودہ بھی سے بائو ڈرائیف دبائی گئے اس میں جو ہے میں ایک دو تفہہ لابی میں جاتا تھا بیٹھ رہا تھا گپسو لگا کے تو میں تو مزبہ بھی تھے ایک دوست کہتا ہے کلے کلے اسی کھانے تو اسی کھانے جاندے ساتھ میں لے گئے تو ان کو بھی لے لیا آپ نے تو دوست تھے تو وہ بھی ساتھ میں گئے اور جب دوست گئے تو اس کے بعد حفیظ جو تھے وہ نہیں گئے ان کے ساتھ رومیٹ شیئر کر رہتے ساتھ میں پھر وہاں پر ایسا ہوا کہ جب کوئی مہمان درائیوئر آئے تھے گاڑی تو ہمارے پر ہوتی نہیں تھی اور کرفیو 11 اگر ٹائم تھا تو وہ بھی کھانے پر ساتھ چلے گئے کھانے پر جگو گئے تو وافسی میں آرہے ایک گاڑی میں آگے تھا اور دوسری گاڑی میں پیشے گاڑی میں تھے جو ڈرائیوئر تھا وہاں پر اس نے اوڈر سپیڈ کری وہاں پر جو ہائیوئے ہوتے ہیں بلداری کے اور وہاں پر ان کو رکھا گیا تو اس میں جب چلان ہوا تو ڈرائیوئر لوکل پاکستان ہی تھے شاید کوئی ان کے پاس اوڈر سپیڈ بھی کری ہونے اور لائسنس بھی کچھ نہیں تھا نہیں تھا پچان گئے لوگ آپ کو گئی کرکٹر ہیں سب سے پہلے میرا ہی نام آیا کہ میں لے کے گیا تھا پھر رات میں ساڑھے چار بھئی میں صبح گیا ہوں بہت ہی دور جا کے جیل پی اور وہاں پر جا کے کوئی لوکل جو ایڈمیسٹریشن ہوتی ہیں وہاں پر اس سے بات کی ان سے بات کری اور انگلیس جو ہے عربی لوگ کم سمجھتے ہیں تو ان کو اسپرینک کرنا لے کر آئے واپس کی سٹارز نہیں ہیں سارے تو ان کو واپس لے کر آئے کچھ لوگوں نے مینیجر نے ہمارے کہا پاکستان کے کہ ہم تو کبھی زندگی پر جیل نہیں نہیں گئے تو میں نے کہا میں بھی جیل نہیں گئے ہوں مگر چا کہنے کہ اپنے لوگ ہیں اپنے پاکستانی لوگ ہیں ان کو گرینیڈا کا بتاتے تھا 93 میں جیل گئے تھے وہاں چھڑوانے جاوید میاداد جی جی تو وہ جو چھڑوانے جاتا ہے فیلکس کا ہی نام آتا ہے پھر تو یہی ہوا میرے ساتھ بھی ایسا ہی کہ جب چھڑوانے گئے اور لے کے گئے تو حفیظ بھی مجھبا کے ساتھ روم میں اٹھتے کوئی involvement کسی کی بھی نیتی انڈ اف ڈی ہم مائچ جیت گئے وہ فائنل میں جیتے ہیں انڈیا کے اگینس شفیف بابا صاحب نے مجھے فائنل کیا اور ان پلیئروں کو بھی فائنل کیا مگر ریکارڈ میں نام یہ آیا کہ حسن نظر کھانے پر لگے گئے ملہ حسن ہر جگہ بدنام ہو حسن ہر جگہ بدنام ہوئے لیکن صرف آپ اپنے مطمئن اپنے آپ سے اب تک جو آپ نے کرکٹ میں کیا یا جو کچھ اچیف کیا اللہ بلکل بلکل یہ تو رہے مجھے بہت زیادہ افسوس رہے گا جتنے پلیئرز کو یوت کو اتنا چانس مل رہا ہوتا وہ اویل نہیں کر پھر میں مثال دوں آصف علی کی اور مثال دوں حیدر علی کی تو انہوں نے اتنی دومیسٹک اکڑنی کھلی مگر چانسز اتنے ملے ان کو اور ہمیں چا چا سال بعد مجھے ٹیسٹ ٹیم میں چانس ملیا اور ایک دفعہ باہر ہو جائے واپس آنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور سات دفعہ میں نے پاکستان ٹیم میں کمبیک کیا دو سال کے وفرے کے بعد چار سال کے وفرے کے بعد پھر پانچ سال کے وفرے کے بعد بڑی خوش کپتان تھے بھارت گیت گیا پھر کیف تھے محمد کیف یوراج زنگ تک محمد کیف محمد کیف اور ایمٹی ورڈ کپ نینٹی سیو ورڈ کپ سال افریقا اور وہ بھی ہم کھلے اس ٹائم پہ جیسے عمران طائرہ بھی ہوتا لنگی وہ بھی سال کھلے اس میں ٹور پہ تھے تو اچھا ٹائم حسن رضا کی گفتگو آپ نے سنی یقیناً بہت ساری دلچسپ باتیں جو ہم نے حسن رضا سے کی ہمیں امید ہے کہ ان سے کی گئی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کے خدمت پر حاضر ہوں گے مرزا اکمال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ